آپ ایک پورا فلوٹ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈاوری نہیں لیں گے کیا یہ بات درست ہے انشاءاللہ بلائن بنائیں گے ایسا بھی تجویز آپ نے جسا سنا ہے وہ غیر مسدق اعتلاع ہے چلے ہماری تجویز ہے کہ ایسے بھائیوں کے لیے جو جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ان کو ہم بڑا ہیوی ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی دیں ان کو انکاریج بھی کریں میں نے بعد اس لئے کی کیونکہ ریسٹنٹلی میں ایک پوست پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ انٹرپنور ہے سنی علی کے نام سے بڑا اچھی مجھے ان کی وہ پوست لگی کسی نے مجھے بھیجی انہوں نے کہا کہ میرا جو روف ٹاپ ہے نا جہاں بھی ان کا آفیس ہے وہاں بھی کوئی روف ٹاپ بنایا دوری نہیں لیں گے کسی قسم کا جہیز نہیں لیں گے تو فری آف کاسٹ جانا اس لئے میں نے آپ سے مزاق کیا تو چلیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے اس پروجیکٹ میں تو اور آج کل کیا آپ کی سرگرمیاں ہیں بس پروجیکٹ پر فوکس ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آج کل ایک بک شروع کی ہوئی ہے کافی زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے دیوی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے فرسلی ویلکم ٹو دا شو اور ماشاءاللہ لاسٹ شو آپ کے ساتھ بہت پسند کیا گیا خصوصا جو ہمارے آرڈینس میں فیملز ہیں ان کو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی تو ہمیں اللہ بلیس یو آج بلانے کا مقصد یہی کہ ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ شادیاں بڑی مشکل ہو گئی ہمارے معاشرے میں کیونکہ میں نے دیکھیں سوویل سے بھی جیسے بات کا آغاز یہی سے کیا کہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ کرنا چاہیے انکاریج کرنا چاہیے یوت کو کہ they get encouraged to get married earlier اور they also get encouraged to get married with least expenses کیونکہ شادیاں بڑی مہنگی ہو چکی ہیں تو آپ کا اس پہ کیا view ہے شادی جلدی کروانے پہ اور یہ جو expense کا ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی وعدہ بہت اچھا ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ شادیوں کو بہت مشکل ہم نے بنا دیا ایک معاشرے کے زوال کی نشانی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر نکاح جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور بغیر نکاح کے رہنا آسان بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو حرام کے ذرائع ہیں ان کی بھی possibilities ہوں تو یہ تو نحوست والی بات یہ ہے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے خجوکنگ لی کر رہے تھے کہ جو ڈاوری نہیں لیں گے ان کے لیے کوئی جگہ ان کو دینا یا ان کو special facilitate کرنا تو اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ خلیجی ممالک میں جو صدقات کے مسارف ہیں ان میں سے یہ ایک شباب کو دیتے ہیں جناب مکان دیتے ہیں اور بقاعدہ کے جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کی شادیوں کو facilitate کرنے کے لیے ایک مجھے یاد ہے ہم وہاں سے گزر رہے تھے ہائیوے سے تو ایک پوری کی پوری کالونی تھی تو مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کالونی جو ہے یہ شیخ زاہد نے تعمیر کروائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شادی کر کے یہاں پہ بسانا ہے اب وہ چونکہ بات ایک دم ذہن میں آئی تو میں نے اس کی ابھی تک تحقیق نہیں کی لیکن یہ بڑی ایک interesting چیز ہے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی سادہ سے کام کو اور بہت ہی ضروری کام کو بہت complicated بنا لیا ہے اور اس کی کو complicated بنانے کے اندر دیکھئے اس کی جو price ہمارے بچے پے کر رہے ہیں صحیح بات اور ہم خود بھی پے کر رہے ہیں سو بھئیل یہ شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ایک تو جیسے آنٹی نے کہا نا کہ بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے خصوصاً لڑکی کا جو باپ ہے اس پہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر arrangement وہ کرے جہیز کا بھی معاملہ ہے یہ سارے معاملات ہیں پھر جب وہ arrangement کرتے ہیں اس کے بعد وہاں guest آتے ہیں وہ پھر ایسے comments کرتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک تھا وہ نہیں ٹھیک تھا کھانا بس ٹھیک ہی تھا ایسا تھا ویسا تھا تو اس بچاری بچی کے باپ پہ بڑا مشکل بیٹھتی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے شادی کو ایک مشکل بنا دی ہے تو obvious سی ایک بات ہے اور اس کے علاوہ جو ایک چیز میں جو observe کر رہا ہوں یہ کہ شادی ایک fashion trend بن گیا ہے ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں لوگ society کو impress کرنے کے لیے ایک انہوں نے standard set کر لی ہیں اور یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں پانچ کروڑ کی شادی پانچ کروڑ لگ گیا سات کروڑ لگ گیا اور وہ ایک خاندانی society کا در ایک competition بن گیا کہ یار اب اگر ہم دس کروڑے لگائیں گے تو یہ تو ہمارے status کے خلاف ہے بات تو ایک شادی ایک event سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ fashion trend بن گیا ہے دوسری بات آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے اس بات پہ جو ہے نا اس بارے میں میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں یار ایک دو گھنٹے کا event ہوتا ہے اور ایک لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ جو بھی host ہوتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی کمائی ہیں کتنے اس کے ارمان ہیں جو اس شادی پہ صرف ہو گئے ہیں مطلب انہیں خواہشات کو ترک کر کے صرف ایک event successful کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پوری جان لگا دی ہے اور بدلے میں ایک ہم اس کو ایک دعائیہ کلمات یا شکریہ کلمات نہیں ادا کر سکتے کہاں نہیں mistakes ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر کھانے کے اندر نمک مرچ مسالہ کم نہیں ہو جاتا تو اگر ایک شادی کی تقریب کے اندر اگر تھوڑا بہت کمی رہ بھی گئی ہے تو یار میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ایک society کے اندر اتنی اخلاقیات ہونی چاہیئے کہ یار اس کو برداشت کر لیں کیا ہو گیا ہے تمہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی تمہیں گھر پہ کبھی سالن نہیں ملا اگر ایک شادی کے اندر تمہیں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے تو یار اس کی وجہ سے ہوئی ہے ایک دیکھیں ہمارے society کے اندر کیا ہو رہا ہے لوگ خود تو نہیں کھانا پکا رہے ایک event management companies ہوتی ہیں یا caterers ہوتے ہیں ان کو ہی آپ بک کرتے ہیں hire کرتے ہیں تو یار ان سے اکثر اگر غلطی ہو بھی جائے تو بچی کے باپ کو بلیم کرنا یا بچے کے باپ کو بلیم کرنا کہ یار اب فنکشن صحیح نہیں تھی یا مو بنا لینا یا اس کو تنز دینا تانے دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے اس باپ نے اپنے ہر چیز اس پہ لگا دی ہے دو گھنٹے کے فنکشن کے لیے اس نے کئی سال پلاننگ کی ہے اس نے اپنے کئی مہینوں کی کمائیاں اس پہ لگا دی ہیں تو یار آپ کا صرف یہ کہہ دینا جزاک اللہ خیر بہترین کھانا تھا اور شاندر مزہ آ گیا اور آپ نے حق ادا کر دیا یہ اس کا سینہ اتنا چوڑا کر دے گا اس کی مہینوں کی کمائیاں آپ نے پوری کر دی ہیں یہ میں کہتا ہوں تربیت ہونی چاہیے یہ ایک والدین کی اپنے بچوں کو تربیت ہونی چاہیے یہ بزرگوں کی نوجوانوں کو تربیت ہونی چاہیے کہ یار آپ کسی شادی میں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے یہ کیا مسئلہ ہے آپ لیکن نکلتے ہوئے اس کو ایک اچھے دعایا کلمات دے کے نکلے اور بہترین شکریہ دا کرو اور جیسا مرضی فنکشن ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے بیسٹ کی ہے اگر جس طرح کا مرضی فنکشن ہے اس کو آپ اچھا کمپلیمنٹ کرو آپ کا وہ کمپلیمنٹ اس بندے کا سینہ چوڑا کر دے گا جتنی بھی اس کی ایفرٹس ہیں اخلاقیات ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی اویرنیس ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے اور آپ کو میں باہر بتاؤں صرف ایک کنسپٹ کلیر ہو جائے وہ ایک محاورت تو یہ بات سننے میں آتی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں لیکن شادیوں کے اندر ہم اس کو برعکس دیکھتے ہیں اگر سانجی ہوتی ہیں تو بی اے ہوسٹ نوٹ اے گیسٹ آپ وہاں پہ اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا اپنی بیٹی کی شادی میں تو آپ وہاں پہ اس کو فیل کریں کہ یہ ہماری بیٹی کی شادی ہے میری بہن کی شادی ہے تو جب آپ ہوسٹ بن جائیں گے تب آپ کو ہر چیز بہتر لے گی میں کہتا ہوں یہ جذبہ ہونا چاہیے تو دیکھیں معاشرہ ہمارا تھوڑا سا اخلاقی تنزلی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں اور اگر آپ جیسے ہمارے بھائی اور ہماری والدہ یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں اگر وہ ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کریں اور اس طرح کی اگر آپ ٹاپکس کے اوپر نوجوانوں کو رہنمائی دیں گائنس دیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اوورکم کریں